آج پھر وہی ہوا جس کا شالو کو ڈرتا وہ اپنے کمرے میں آ کر دکھی مند سے بیٹھ گئی وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچی جا رہی تھی تب ہی دروازے پر دستک ہوئی اس نے جلی سے اپنے آنسو پوچھے دیکھا تو اس کی ماں اندر آئی تھی ماں بھی اپنی بیٹی کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ اداس ہے انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی رشتے تو جس سے نصیب میں ہونا ہوتا ہے اسی سے ہوتا ہے تم اپنا مند کیوں دکھی کرتی ہو شالو بولی کہ نہیں ماں بات یہ نہیں ہے بس یوں لوگوں کے سامنے شوپیز بننا اور پھر لوگوں سے اپنے کو ریجیکٹ کروانا یہ سب مجھے اچھا نہیں لگتا اور ویسے بھی پاپا کو سمجھنا چاہیے کہ سب ان کی طرح نہیں سوچتے دراصل شالو کے پاپا رگو ویر سنگھ دہیج دینے اور لینے کے بہت زیادہ خلاف تھے حالکہ ان کی سوچ بلکل صحیح تھی لیکن ایک حکیلے ان کے سوچنے سے زمانہ تو نہیں بدل جائے گا نا اور یہی وجہ تھی کہ ان کی بیٹی اتنی اچھی ہونے کے باوجود بھی اس کا رشتہ کہیں نہیں جڑ پا رہا تھا کیونکہ جو بھی اس کے رشتے کے لیے آتا وہ اسے پسند تو کر لیتا لیکن جب ویر دہیج کی بات سامنے رکھتے تو رگو ویر سنگھ صاف انکار کر دیتے تھے اسی لیے شالو کا موڈ آج پھر خراب تھا خیر ماں کے سمجھانے پر ویمان گئی اور پھر کچن میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے چلی گئی یوں ہی ایک مہینہ گزر گیا آج پھر ایک رشتہ شالو کے لیے آیا تھا شالو ایک تو پہلے ہی خوبصورت تھی وہ بڑے سلی کے سے سجدی سمرتی تھی چائے ناشتہ لے کر وہ جا کر اپنی ماں کے برابر میں بیٹھ گئی اس کو دیکھتے ہی لڑکے اور لڑکے کی ماں نے اس کو پسند کر لیا انہوں نے شالو کو اپنے پاس ویٹھنے کو کہا اور شالو سے بات کرنے لگی شالو سے بات کر کے بھی انہیں بہت اچھا لگا تو انہوں نے شالو کے ماں باپ سے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی کہنے لگی بس یہی ہمارے گھر کی بہو بنے گی یہ سن کر شالو کے ماں باپ بہت خوش ہو گئے کیونکہ ابھی تک لڑکے کی ماں نے دہج کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی اسی لیے رگویر سنگھ کو لگا کہ شاید یہ دہج نہ مانگے پھر لڑکے کی ماں آگے بولی دیکھے بھائی صاحب میری کوئی بیٹی نہیں ہے صرف ایک بیٹا ہے ہم آپ کی بیٹی کو پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے کیونکہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے لادلہ ہے اور ساری ہی لڑکیوں کی نظر اس پر ہے ابھی پچھلے ہفتے ہی ایک رشتہ میرے بیٹے کے لیے آیا تھا انہوں نے کہا کہ وہ دہج میں میرے بیٹے کو ایک گھر اور زمین بھی دیں گے اور پھر شادی کے بعد بزنس میں بھی حصے داری دیں گے لیکن ہم نے صرف اس لیے منع کر دیا کیونکہ ان کی لڑکی بڑی دبلی پتلی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ہڈیوں کا ڈھانچا ہو اسی لئے سوچا کہ اپنے کلوتے بیٹے کی شادی کریں گے تو کسی خوبصورت لڑکی سے ہی کریں گے اب آپ کی بیٹی تو ہمیں پسند آ چھوکی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پریوار میں بیزتی نہ ہو بلکہ جس پریوار میں بھی ہمارے بیٹے کی شادی ہو بہے لوگ ہمارے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھ کر اور اپنی بیٹی کو اپنے دل کا ٹکڑا سمجھ کر جو مرضی دے دیں اسے دہیش تو نہیں کہہ سکتے بلکہ اپنی بیٹی اور ہونے والے بیٹے کیلئے تو کر ہی سکتے ہیں یوں گھما پھر آ کر بات لڑکے والوں نے دہیش پر ہی آ کر روک دی رگوویر سنگھ نے جب یہ سنا تو اپنی بیوی کو دیکھنے لگے اور چہرے پر ایک طریقے سے مسکراہت آ گئی اور گہری سانس لے کر رہ گئے اتنی بات بنانے کے بعد لڑکے والوں نے ایک بار پھر دہیش کی ڈیمانڈ کر ہی دی رگوویر سنگھ کہنے لگے کہ آپ مجھ سے کیا امید رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے بیٹے کو کیا دیں دہیش کے نام پر آپ کسیس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اگلے ہی پر لڑکے کی ماں شالو کو اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگی بس زیادہ کچھ نہیں جیسا ان لڑکی والوں نے کہا تھا کہ وہ ہمارے بیٹے کو گاڑی گھر کاروبار میں حصے داری دیں گے بس ویسے ہی آپ بھی دے دیجئے تاکہ ان لوگوں کا بھی مو بند ہو سکے رگوویر سنگھ نے جب یہ سنا تو فوراں اٹھ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ بہت بہت مہربانی آپ کی دراصل مجھے کچھ کام ہے اور میں جا رہا ہوں آپ لوگ چائے پی چکے ہیں تو یہاں سے چلے جائے گا اس کا صاف مطلب تھا کہ رگوویر سنگھ اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے گھر میں نہیں کرنا چاہتے اس بار بھی لوگ واپس چلے گئے تھے ترہ ترہ کی باتیں کر کے گئے تھے کہ پتہ نہیں کہ ایسے لوگ ہیں شرم ہی نہیں ہے ارے آج کے زمانے میں تو دہیج کے بغیر شادی ہی نہیں ہوتی ایسے ہی جوانی ڈھل جائے گی شالو بد بن چکی تھی وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ پاپا دہیج کے نام پر بھاگتے کیوں ہیں اگر تھوڑا بہت دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا اتنی زیادہ جائداد ہے پاپا کی کیا وہ اپنی اتنی جائداد میں سے ہمیں دہیج نہیں دے سکتے ایسے تو ہم لوگ بیٹھے ہی رہ جائیں گے ارے میں تو بڑی ہوں میرے بعد میری تین بہنیں اور بھی ہیں اور ہم چاروں میں کے بالوں میں سفیدی آ جائے گی اتنا کہہ کر شالو اٹھ کر روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی یہ بھی نہیں دیکھ پائی کہ دروازے کے باہر اس کا باپ کھڑا اس کی باتوں کو سن چکا ہے ابھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سر جھکا کر رو رہی تھی کہ جب رگوویر سنگھ اس کے کمرے میں آئے اپنے پاپا کو دیکھ کر اس نے فوراں آسم پہنچے اور دوپٹا اپنے کندے پر ٹھیک کیا رگوویر سنگھ اسے کہنے لگے کہ بیٹا باپ کبھی بھی اپنی بیٹیوں کے لئے برا نہیں چاہتے دہیج کا کیا ہے میں تو ٹرک بھر کر دے دوں گا زمین گھر سب کچھ دے دوں گا لیکن تم میری چار بیٹیاں ہو اور چاروں کی چاروں مجھے بہت پیاری ہو اگر میری ایک بیٹی کو دہیج دوں گا تو دوسری بیٹی کو بھی دینا پڑے گا اور پھر تیسری اور چوتھی کو بھی لیکن مسئلہ یہ ہے بیٹا کہ میں جس بھی بیٹی کو دہیج دوں گا اگلی بار آنے والے لوگ اس سے بھی زیادہ کی ڈیمانڈ کریں گے یوں تو سب کو دیتا دیتا میں کنگال ہو جاؤں گا لیکن بات صرف یہی نہیں ہے تم خود سوچو لوگ میری بیٹیوں کو بیانے کے لئے آتے ہیں یا پھر سامان لے کر اپنے کمرے بھرنے کے لئے ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں پر لوگوں کی پتہ سوچ کیا ہے سوچتے ہیں کہ بس بیٹے کی شادی کی عمر ہو گئی ہے تو کسی نہ کسی طرح پیسے جوڑ کر ادھار لے کر گھر بنا لیں گے لیکن جب اس میں سامان رکھنے کی بات آئے گی بیٹے کے کاروبار کی بات آئے گی تو یہ کہیں گے بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں بڑا گھر دیکھ کر لڑکی ڈھونڈیں گے پھر ان سے دہیج کی ڈیمان کریں گے اور دہیج میں سامان گاڑیاں کاروبار بھی مانگ لیں گے اور یوں آدھا خرچہ اس لڑکی کی طرف سے ہو جائے گا جس کو آج سے پہلے ہی جانتے بھی نہیں ہوں گے بیٹا میں کبھی بھی تم لوگوں کو ایسے لوگوں کے حوالے ہی نہیں کر سکتا جو تم لوگوں کو صرف اس لیے اپنے گھر لے جا کر جائیں کہ تم لوگ اپنے ساتھ سامان لے کر آئی ہو شالو خاموشی سے سر جھکائے اپنے پاپا کی بات سن رہی تھی اس کی باقی بہنیں بھی وہاں پر آ گئی تھی اور ماں بھی جب رگویس دنگ کہنے لگے کہ بیٹا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کا باپ تم لوگوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا تم لوگ مجھ پر بوجھ نہیں ہو اگر مجھے ساری عمر بھی تم لوگوں کو اپنے پاس بٹھا کر رکھنا پڑے تو مجھے بالکل چنتہ نہیں ہے لیکن میں تم لوگوں کو غلط ہاتھوں میں سوپ کر بعد میں پشتانا نہیں چاہتا میں تم لوگوں کو بے قدروں میں جھوکنا نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد گھٹ گھٹ کر جیتی رہے اور تانے سنتی رہے اور یہی نہیں تم نے تو سنا ہوگا کئی بار پورا دہش دینے کے بعد بھی لڑکی کو یا تو طلاق دے دی جاتی ہے یا اس کو مارا پیٹا جاتا ہے اور یہاں تک کہ اس کو جلا کر مار تک دیا جاتا ہے اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ چلو میں ٹرک بھر کے دہش اور زمین جائدات پراپرٹی سب کچھ دے بھی دوں تو اس کے بعد ان لوگوں کی ڈیمانڈ اور نہیں بڑھے گی یا پھر وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اس بات کی بیٹا کوئی گارنٹی نہیں ہوتی جن لوگوں کو بیٹی نہیں دہش چاہیے ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کی بیٹی کو اچھے سے رکھ نہیں سکتے کہتے کہتے اس کے پاپا کی آواز بھر رہ گئی وہ کافی جذباتی ہو گئے تھے ان کی بات سن کر شالو اپنے پاپا سے معافی مانگنے لگی یہ کہہ کر رگوویر سنگھ تو وہاں سے چلے گئے جبکہ شالو گہری سانس لے کر رہ گئی اس کے عمر سے تائیس سال ہو چکی تھی اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی کتنے ہی رشتے آئے تھے اور ہر رشتہ آنے والا یہ کہتا تھا کہ ہم دہیج لیں گے دہیج کے نام پر جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے بس انہی باتوں کی وجہ سے رگوویر سنگھ بھی ڈر جاتے تھے کچھ مہینے پھر ایسے ہی گزر گئے لیکن ابھی تک کوئی ٹھیک تھاک رشتہ شالو کے لیے نہیں آیا تھا ایک دن محلے کی ہی ایک عورت ان کے یہاں آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میری ایک جاننے والی ہے انہوں نے محلے میں سونی کی شادی پر تمہاری بیٹی کو دیکھا تھا اور انہیں وہ پسند بھی آئی تھی اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں بڑے ہی اچھے لوگ ہیں آج تک ان کے خاندان میں طلاق نہیں ہوئی اگر تم چاہو تو میں تمہاری شالو کی بات چلا ہوں شالو کی ماں تو گہری سانس لے کر رہ گئی کہنے لگی کہ باتیں تو کتنی ہی چل چکی ہیں لیکن رشتہ بھی تو پکا ہو تب بات بنے نہ جب تک رگوویر سنگھ ہاں نہیں کرتے تب تک شادی ہونے سے رہی جب یہ باتیں بیٹھ کر دونوں کر رہی تھی تب ہی گیسٹ روم میں رگوویر صاحب اور ان کے دوست انیل جی بیٹھے باتوں میں بزی تھے دونوں بچپن سے ہی ایک ساتھ تھے لیکن پھر پڑھائی کے بعد رگوویر سنگھ نے تو اسی شہر میں ہی اپنا بزنس شروع کر دیا تھا مگر انیل صاحب نے دوسرے شہر جا کر اپنا بزنس شروع کیا تھا میں بھی ذکر کر دیا تھا کہ جو لوگ بھی آتے ہیں سب سے پہلے دہیج مانگتے ہیں اور ابھی بھی گھر کے باہر آئی عورت یہی بات کر رہی تھی کہ وہ لوگ دہیج کے سخت خلاف ہیں انہوں نے تو مجھے دہیج کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی کیونکہ شالو کی ماں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ ان لوگوں کو ہم سے ملوا دیں ہو سکتا ہے اس بار میری بیٹی کا نصیب ان کے ساتھ جڑ چکا ہو شالو اس وقت کچھن میں تھی جب اس نے یہ باتیں سنی تو فوراں باہر آئی اور کہنے لگی کہ ماں چھوڑو ایک بار پھر مجھے تیار ہونا پڑے گا اور خام خام اتنا خرچہ ہوگا بازار سے مٹھائی سمو سے بسکٹ سب مانگانا پڑے گا جب پتا ہے کہ ہر کوئی دہیج کے ہی پیچھے بھاگتا ہے تو بنا وجہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو جیسے ٹوٹ چکی تھی بہرحال کچھ دن بعد لڑکے والے ان کے گھر آ گئے تھے لڑکی دیکھتے ہی وہ اسے پسند کر چکے تھے کہنے لگے کہ ہم اب اس پر فیدہ ہو چکے ہیں بس نہیں چل رہا کہ ابھی آپ کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنا کر لے جاؤں اس عورت کا یہ کہنا تھا کہ میرے یہاں ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے دونوں ہی مجھے بہت پیارے ہیں میں جانتی ہوں کہ جو برطاؤ میں اپنی بہو کے ساتھ کروں گی کل کو وہی برطاؤ میری بیٹی کے ساتھ بھی ہوگا ان کی باتیں رگوویر سنگھ کو اٹریکٹ کر رہی تھی بے لوگ کہنے لگے کہ ہم اگلے ہی ہفتے آئیں گے اور منگنی کی رسم کر جائیں گے انہوں نے دہیج کا نام تک نہیں لیا تھا اسے سن کر رگوویر سنگھ بھی خوش ہو گئے کہ آخر ان کے مطلب کے لوگ مل چکے ہیں کچھ ہی دن بعد بے لوگ آئے اور منگنی کی رسم بھی کر دی گئی تھی لڑکا بھی بڑا ہینڈ سم تھا خاص جگہ بنا چکی تھی جلد ہی شادی کی ساری تیاریاں شروع کر دی گئی تھی اور سوٹ جویلی سب شال انہیں اپنی پسند کی ہی لی تھی مہندی کی رسم خوب دھوم دھڑاگے سے کی گئی تھی لڑکے والے مہندی لے کر لڑکی والوں کی طرف آئے تھے اور خوب حلہ گلہ کیا کہیں نہ کہیں ایک انجانہ سا ڈر تھا جو رگوویر صاحب اپنے اندر محسوس کر رہے تھے نجانے وہ کیا بات تھی وہ خود نہیں سمجھ پا رہے تھے یہی دعا کرتے رہے کہ کل کا دن اچھے سے بیٹھ جائے اور ان کی بیٹی عزت کے ساتھ ودا ہو جائے رگوویر سنگھ نے بہت اچھے سے شادی کی ساری تیاریاں کی تھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی تھی سجاوٹ بھی دیکھنے کے قابل تھی جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا اور کھانے میں بھی ہر ایک چیز کا انتظام کیا تھا باراتیوں کے لیے بھی الگ سے گفٹ پیک کرائے گئے تھے شالو پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھی دلہن کو تیار کر کے اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا کہ تب ہی مہمان بار بار گھڑی پر ٹائم دیکھنے لگے کہنے لگے کہ ابھی تک بارات نہیں آئی وہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ تین بجے بارات پہنچ جائے گی اور اب تو پانچ بجنے والے ہیں رگویر سنگھ نے بھی دیکھا کہ وقت نکلتا جا رہا ہے تو لڑکے والوں کو کال کرنے لگے پہلے تو انہوں نے فون ہی نہیں اٹھایا لیکن پھر جب فون اٹھایا اور بات سنتے ہی رگویر سنگھ مہمانوں سے الگ ہو گئے تو جو بات انہیں پتا چلی بہت سن کر رگویر سنگھ کے چہرے کے باؤ بدل چکے تھے وہ پریشان دکھائی دے رہے تھے چلتے ہوئے اپنی پتنی کے پاس آئے اور چہرے پر بہت مشکل سے مسکراہت رکھتے ہوئے انہیں یہ بتانے لگے کہ آخر معاملہ کیا ہے سچائی جان کر تو رگویر سنگھ کی پتنی بھی بہت پریشان ہو گئی تھی کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا ہو گیا ہے انیل صاحب دور ہی کھڑے تھے اپنے دوست کو پریشان دیکھ کر چلتے ہوئے ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ سب خیریت تو ہے کیا مسئلہ ہو گیا ہے لڑکے والے بھی ابھی تک کیوں نہیں آئے رگویر سنگھ نے پہلے تو تھوڑے پریشان ہوئے پھر ایک طرف انہیں لے جا کر کہنے لگے کہ لڑکے والوں کی طرف سے فون آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل ہم تب ہی بارات لے کر آئیں گے جب آپ ہمارے بیٹے کو ایک پلوٹ اور ٹرک بھر کر دہیج دیں گے جس میں گھر میں استعمال ہونے والی ساری ضرورت کی چیز ہوگی اگر آپ راضی ہیں اور اگلے ایک گھنٹے میں ہمیں بتا دیجئے گا آپ یہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں پھر تو ٹھیک ہے ورنہ ہماری طرف سے انکار سمجھیں آپ کی بیٹی کی بدنامی ہو جائے گی اور وہ ایسے ہی بیٹھی رہ جائے گی لیکن کوئی اسے بیانے کے لیے نہیں آئے گا رگوویر سنگھ یہ بات اپنے دوست کو بتا رہے تھے دونوں ہی سوچ میں پڑ چکے تھے کافی پریشانی والی بات تھی فون تو بند ہو چکا تھا مگر وہ ابھی بھی فون کی طرف ہی دیکھ رہے تھے کیسے کیسے لوگ تھے اس دنیا میں کیسے کیسے ہتھکنڈے اپناتے ہیں کچھ تو رشتہ مانگتے وقت ہی صاحب ڈیوانڈ کر دیتے ہیں کہ ہمیں دہیت چاہیے ہم اپنے گھر کے کمروں کو آپ کے دیوہے سامان سے بھرنا ہے لیکن اب تو ایک نیا چلن نکل آیا ہے اب تو شادی والے دن جب دلہن بنی بیٹی سٹیج پر بیٹھی ہوتی تھی مہمانوں سے کھچا کچھ ہال بھرا ہوا ہوتا ہے تب ہی لڑکے والے کال کر کے کہتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ پوری کرو ورنہ تمہاری بیٹی بیٹھی رہ جائے گی رگوی سنگھ سر پکڑ کر بیٹھ گئے جبکہ انیل صاحب ان کے پاس آئے اور کہنے لگے تمہیں پہلے ہی اچھے سے جانچ پرتال کر لینی چاہیے تھی مگر رگوی سنگھ آنکھوں میں اس بار آنسو آ چکے تھے کہنے لگے اور کتنی جانچ پرتال کرتا جانچ پرتال کرتے کرتے تو میں نے اپنی بیٹیوں کی عمر گزار دی ہے اگر ابھی بھی اور رکتا تو میری بیٹیاں بڑھاپے کی طرف جانے لگتی پھر کون شادی کرتا ان سے ان کو پھر تو ان کے لئے شادی شدہ طلاق شدہ اور ودر مردوں کا ہی رشتہ آنا تھا اور پھر ان کے ساتھ زندگی صرف اور صرف تانے اور مشکلوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتی رگویر سنگھ کافی پریشان ہو چکے تھے مہمان بھی آپس میں کانہ پھوسی کر رہے تھے کہ آخر اصل معاملہ کیا ہے تب ہی انیل صاحب نے کال کر کے اپنے بیٹے کو بلایا انیل صاحب کے دو بیٹے تھے دونوں بیٹے وہیں شہر میں ہی بزنس کی نئی برانچ کو سنبھال رہے تھے وہ فوراں وہاں پر پہنچے انیل صاحب نے ایک بیٹے کو جا کر اپنی ماں کو لانے کو کہا جبکہ دوسرے بیٹے سے کہا کہ میں تمہاری شادی اپنے دوست رگویر کی بیٹی سے کروانا چاہتا ہوں کیا تم شادی کے لیے تیار ہو پہلے تو وہے گھبرایا تھا کہنے لگا کہ اصل بات کیا ہے جب اسے پوری بات بتائی گئی تو اسے سن کر وہے لڑکا بھی تیار ہو گیا رگویر صاحب جو کچھ دیر کے لیے بہت ٹوٹ چکے تھے پھر سے انہیں اپنی جان میں جان آئی محسوس ہونے لگی تھی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اسی پل انہوں نے لڑکے والوں کو فون ملایا انہوں نے فوراں فون اٹھا لیا تھا لڑکے کا باپ بڑے ہی گھمن میں کہہ رہا تھا کہ ہاں بھائی رگویر صاحب کیا سوچا آپ نے پھر آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کروانی ہے یا زمانے بھر میں بدنام ہو کر رہ جانا یہ سن کر رگویر سنگھ فوراں بولے کہ آپ کو ٹرک بھر کر دہیج اور پلوٹ چاہیے نا میں سب کچھ دے دوں گا آپ لوگ لینے کے لیے آ جائیے اگلے ہی پل لڑکے کی بارات بڑے دھومدھام سے اپنے گھر سے چل پڑی تھی بہولانے سے زیادہ اس بات کے خوشی تھی کہ ہماری ڈیمان پوری ہو چکے ہے اور اب ہمارا گھر نئے فنیچر اور سامان سے بھر جائے گا لڑکے کی ماں اپنی دیورانی جتھانیوں بہنوں اور کزن کو بھی یہی بتا رہی تھی کہ دیکھا لڑکی والوں کو اگر کابو میں کرنا ہو اور اپنی مانگیں پوری کروانی ہوں تو شادی کے وقت شرط رکھنی چاہیے تاکہ وہ منع نہ کر سکے سب ہی عورتیں اسے شاباشی دے رہی تھی تم لڑکی والوں کو تم نے صحیح بھسایا بہرال بھارات لڑکے والوں کی طرف سے بڑے ہی دھوندھڑاکوں کے ساتھ لڑکی کے یہاں پہنچ چکی تھی لیکن جیسے ہی بھارات ہال میں داخل ہوئی تو اگلے ہی پل سب کے چہرے اتر چکے تھے لڑکے کے ماں باپ کو تو جیسے سام سونگ گیا تھا کیونکہ سام نہیں سٹیج پر دلہن بیٹھی تھی اور دلہن کے ساتھ دولہ بھی موجود تھا شادی ہو چکی تھی سبھی لوگ بہت خوش تھے لڑکا اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا دولے کے ماں باپ آگے بڑے اور غصے سے کہنے لگے کہ یہ سب کچھ کیا ہے شالو کی تو شادی ہمارے بیٹے کے ساتھ ہونی تھی پھر یہ سب کچھ کیا کر دیا آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے ہماری بیزتی کروا دی لڑکی کی شادی کسی اور سے کیوں کروا دی آخر یہ چکر کیا ہے رگوویر سنگھ آگے بڑے اور انیل بھی ساتھ موجود تھے آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے خودی تو فون کر کے فرمائش کی تھی کہ آپ لوگوں کو ٹرک بھر کر دہج اور پلوٹ چاہیے یہ رہے پلوٹ کے پیپرز اور وہ رہا ٹرک بھر کر دہج اور اس وقت وہاں پر ایک ٹرک آیا جس میں فرنیچر پنکھے علماری اور گھر میں استعمال ہونے والی ہر چیز موجود تھی یہاں تک کہ جھاڑو بھی پڑا ہوا تھا رگوویر سنگھ کہنے لگے یہ لیجئے اپنے گھر لے جائیے آپ لوگوں نے مجھے جن چیزوں کی فرمائش کی تھی وہ میں نے آپ کو دے دی لیکن میں آپ کو اپنی بیٹی نہیں دوں گا آپ لوگوں کو یہ سب کچھ لے کر جانا ہے تو لے جائیے میری بیٹی کی شادی میں اس سے کروا چکا ہوں جسے صرف اور صرف میری بیٹی سے مطلب تھا ناکی سامان سے یہ سنکر سارے باراتی شرمندہ ہو رہے تھے دولہ سر جھکا کر کھڑا تھا جبکہ دولے کے ماں باپ سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا آخر بولتے بھی تو کس مو سے بے تو چاہتے تھے کہ بس لڑکی والوں کو دبا کر رکھیں انہیں نیچہ دکھا سکیں لڑکی کا باپ جگہ جگہ سے پیسے لے کر اپنی بیٹی کو دہیج دے پلوٹ دے لیکن یہاں پر تو ان کی ہی بیزتی ہو چکی تھی ہر کوئی ان پر تھوک رہا تھا اور یوں بارات بغیر دولن کے ہی واپس چلی گئی سامان اور پلوٹ کے پیپرز کو تو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا اگر وہ ایسا کرتے تو اس میں بھی انہیں کی بہت زیادہ بدنامی ہوتی آخر کس مو سے ہاتھ لگاتے خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ گئے ان کے جانے کے بعد انیل کا بیٹا رگویر سنگھ سے بولا کہ انکل آج کا زمانہ بدل چکا ہے ایسا لگتا ہے کسی کے اندر بھی نہ انسانیت ہی باقی رہی ہے نہ ہی جذبات آج کل کے لڑکا لڑکی پڑھ لکھ کر بھی انہی روڑی وادی سوچوں میں بندے ہوئے ہیں اگر ہر لڑکا دہش کے خلاف ہو جائے تو یہ زمانہ ہی بدل جائے ہر طرف لالچ ہی لالچ دکھائی دیتا ہے رگویر سنگھ کی آنکھوں میں آسو لیے انیل کے بیٹے اور اپنے نئے نویل دامات کے کندے پر ہاتھ رکھ اور خاموشی کے ساتھ گردن ہلانے لگے تب ہی انیل نے آ کر رگویر سنگھ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں جو ہونا تھا ہو چکا یہ تو خوش قسمتی سمجھو کہ میں یہاں پر موجود تھا اور میرا بیٹا بھی شادی کے لیے مان گیا پر رگویر آگے سے دھیان رکھنا ہوگا ابھی تمہاری تین بیٹیاں اور ہیں ہم اپنی سوچ کے مطابق نہیں چل سکتے یہ دنیا بہت ظالم ہو چکی ہے آج ہی میں اپنے چھوٹے بیٹے سے بھی تمہاری چھوٹی بیٹی کے لیے بات کروں گا سمجھو تمہاری دو بیٹیوں کی ذمہ داری تو پوری ہو ہی گئی اتنا مجھے اپنے بیٹے پر بھروسہ ہے باقی دو کے لیے میں بھی کوشش کروں گا کہ جیسی جگہ ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں ایسی ہی جگہ بھی آ ہی جائیں اور اب تو تم خوش ہو جاؤ تمہارا داماد تمہارے بیٹے کی طرح تمہارا ساتھ دے گا اپنے دوست کے بیٹے اور اپنے داماد کے سنسکار دیکھ کر رگویر سنگھ نے روتے ہوئے اپنے داماد کو سینے سے لگا لیا پر جبکہ شالو کی شادی انیل کے بیٹے سے ہو گئی تھی انیل کا بیٹا بڑا ہی اچھا تھا شالو کی شادی کو ساتھ سال ہو گئے اس کے دو بیٹے بھی ہیں وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے اپنے پتی کے ساتھ کئی بار ودیش گھوم کر بھی آ چکی ہے اور اسی طرح رگویر صاحب کی باقی بیٹیاں بھی اپنے گھروں میں ایسی ہی خوشی سے زندگی گزار رہی ہیں بہلے ہی سب نے رگویر سنگھ کی سوچ کو آج کے زمانے کے حساب سے غلط کہا ہو لیکن وہ اپنی سوچ پر اڑے رائے اور انہوں نے کوشش کی تو اوپر والے نے بھی ان کا ساتھ دیا اور ان کی چاروں بیٹیاں ایسی ہی جگہ بھی آئی گئیں جہاں پر دہش کی لو بھی نہیں رہتے تھے بیسے تو رگویر سنگھ نے بھی اپنی بیٹی دامات کو دینے میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تو کسی بھی بری ریت ریواز کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے جو بات صحیح ہے اس کو کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے جہاں چاہ ہوتی ہے وہیں راہ بھی کھل جاتی ہے تو اس کہانی کے بارے میں جو بھی آپ کی راہ ہے کمینٹ کر کے بتائیے اگر ضرور کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں کہانی دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ